اسلام علیکم ایک کتاب ایک تاروخ کے سلسلے میں آج جس کتاب کا تاروخ میں پیش کرنا جا رہا ہوں اس کا نام ہے تصویر سخن کلیار احسن سلیم یہ ملاحظہ کیجئے اس کا ٹائٹل اور یہ اس کے پیک سائٹ یہ احسن سلیم صاحب کا پکس پچر ہے اور ان کے حوالے سے لکھا گیا ہے تھوڑی سی بات احسن سلیم صاحب احسن سلیم بھائی جن سے میرا بہت قریبی تعلق رہا ہے بہت کچھ ان سے سیکھا بہت پیاری شخصیت بہترین عدیب بہترین شاعر بہترین مدید اجرہ جو نکالتے تھے اس کے مدید اور ان سب سے بڑھ کر انتہائی خوبصورت انسان اللہ تعالیٰ کی محفظ فرمائے میرا ان کا بہت اگر ٹائم کے حوالے سے دیکھیں تو بہت کم میرا ہمارا دورانیاں جو ہے ملافات کا بہت کم ہے کیونکہ سال نیر سال محسیمم ہے اسے دراناں ان کی طبیعت بھی خراب رہی ہے ان کے اتقالتی ہوا مگر یہ سال نیر سال کا ہماری جو رفاقت رہی وہ کئی سالوں پر محیط اس لیے ہے کہ ہماری روزانہ کی بنیاد ملاقات ہوتی تھی اور صبح سے لے کے اور رات گئے تک میں اور احسن سلیم صاحب ملاقات رکھتے تھے اور ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا اور انہوں نے بہت میری رہنمائی کی اور اببہ کی میرے والد رئیس پرو کی کتاب رات بہت ہوا چلی کا دوسرا ایڈیشن جو شائع کیا میں نے اس میں ان کی رہنمائی شامل ہے بارہ اللہ ان کے سلسلے میں بات کرتے ہیں میں تھوڑا جذباتی ہو جاتا ہوں کیونکہ بہت قریبی تعلق رہا ہے یہ ان کی کلیات جو چار مجموعوں پر مشتمل ہیں کلیات ان کے دوستوں میں شائع کی ہیں اس میں سینئر لوگ جو ہیں جرام شاہی نیازی صاحب آیاز محمود صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ صدر صدیق رضی صاحب ناصر شمسی صاحب اور نوجوان جو مفکر اور افسان نگار اور شاعر رفی اللہ میاں ارپال خرشید اور دیگر شامل ہیں بارالین سب کی کاوش کے نتیجے میں یہ کلیات شائع ہوئی اور اس کی ڈیٹیل میں آج نہ جائیں تو اس کا پہلا پیج یہ تصویر سخن کے نام سے کلیات دکھا ہوئے اور احسن سلیم کے نام ہے بیان پبلیکیشنز پبلیشر ہے پبلیشنگ ڈیٹیل جملہ حقوق جملہ حقوق احسن سلیم کہہ لے خانہ کے نام محفوظ ہیں کتاب تصویر سخن کلیات شائعر احسن سلیم اشارت اگز دوہزار سترہ تعداد پانچ سو پرنٹر فضلی سنس پرائیوٹ لیمیٹیڈ کراچی ٹائٹل سیج شہزاد مسود صفات سالے چھے سو ٹیمت ایک ہزار روپے ذریعہ تمام بیان ٹائم پبلیکیشنز کراچی پاکستان کلیات میں چار بجمویں شامل ہیں نمبر ایک جو اے میں جیتی ہوئی آکھیں یہ غیر مدبور کلام ہے اور اس کے بعد نمبر دو ہے منجمیت پیاس انیس سو چھانوے میں پبلش ہو چکی ہے کتاب نمبر تین ہے ست لنگی آکھیں جو انیس سو تیرانوے میں پبلش ہو چکی نمبر چار ہے پتوں میں پوشیدہ آکھ جو انیس سو تیرانوے میں شائع ہو چکی ہے ان چار کتابوں کی کلیات احسن سلیم صاحب کی شائعیز میں موجود ہیں اور اس میں مزامین پہلی کتاب جوئے میں جیتی ہوئی آنکھیں غیر مت ہوا اس میں پہلا ایک پیچوش شیر ہے جیسا احسن سلیم شائع ہے ایسا شائع ہوا نہیں گوئی اس کے بعد یہ پہرست ہے مزامین ہیں شاہن نیازی صاحب کا ہے عرض ناشر ہے سیر آیاز محمود صاحب کا ہے اس کے بعد ڈاکٹر فنیم آجمی کا مضمون ہے اس کے ساتھ ہی فاجر ازی حیدر صاحب کا مضمون ہے اس کے محلی بعد ان کی نظمیں ہیں جس میں براسط بھی نظم شامل ہے جو بڑی مشہور نظم ہے ایسا زلیم صاحب کی اور اس کا بہت ذکر کرتے تھے وہ اس کے ساتھ ہی عرض ناشر ہے وہ میں آپ کو ایک پیرا پڑھ دیتا ہوں محروم حیثن سلیم نے اپنے ان الفاظ کی چلتی پھرتی تصویر تھے انہوں نے ناصر اپنے ہم اثروں کے کارناموں کو کھلے دل سے سراہا بلکہ نوجوان نسل کی بھی بھرپور خوصلہ عبضائی تھی جو گزر گئے انہیں ہمیشہ یاد رکھا وہ سہمائی عجرہ اور بیان ٹائن پبلیکیشنز کے روح و روان تھے کلیات حسن سلیم کی اشاعت ان کی فکر کا تسلسل ہے یہ کتاب نصر نظم کے اس منفرش شاعر کے تین مجموعوں پتوں میں پوشیدہ آگ ست رنگی آنکھیں منجمیت پیاس اور ایک غیر مدبوع مجموعے جوے میں جیتی ہوئی آنکھیں پر مشتمل تھے کلیات پر ان کی زندگی میں کام مکمل ہو گیا تھا مگر چند وجود کے باعث ہی کتاب منصر جہود پر نہ آسکی یہ میں نے اکتباس آپ کو سنایا ہے ایسی طرح اگلا مضمون ہے شاہن نیاتی صاحب کا اس کا عنوان ہے ایسا شاعر ہوا نہیں کوئی آج سے تقریباً سات سال پہلے کچھ دوز ممتاز رفیق جن میں پیش پیش تھے میرے کمرے میں داخل ہوئے ان کے ہمرا ایک اجنبی بھی تھا جو ذرا دور صوفے پر بیٹھ گیا میرے دوستوں نے کہنا شروع کیا کہ ہماری اس سوچ کو کہ اردو عدب کو بین اور اقوامی دھارے سے جوڑا جائے عملی جامع پہنانے کے لیے ایک تجویز ہے اور وہ یہ کہ ایک میاری جریدے کی شروعات کی جائے میں نے کہا بات تو بہت اچھی ہے لیکن یہ رسالہ چلائے گا کون اس پر میرے دوست نے اجنبی کو آگے آنے کا اشارہ کیا جی میں چلاؤں گا اجنبی نے اپنی بھاری بھرکم اور پر اعتماد آواز میں کہا میں نے پہلی دفعہ اجنبی کو غور سے دیکھا اور پھر جیسے باقی سب کچھ مادوم ہو گیا یہ صرف احسن اور میں رہ گئے وہ بولتے رہے اور میں سنتا اس کے بعد سید آیاز محمود صاحب کا مضمون ہے احسن سلیم اور ان کی فنی تقلیقات احسن سلیم صاحب کو میں اپنے ان احباب میں شمار کرتا ہوں جو زندگی کے کسی مون پر نہایت غیب محسوس انداز میں آپ سے ٹکرا جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ وہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ دیر سے ملنے کا تاثب ہوتا ہے پھر باہم ملاقاتوں میں وہ مانوئی تواتر پیدا ہو جاتا ہے کہ اگلی پچھلی قصر نکل جاتی ہے احسن سلیم ان لوگوں میں سے نہیں جو ہمیشہ جلدی میں ہوتے ہیں ایک اعتبار سے وہ اپنی نصر نظموں کی طرح ہیں جو یہ تقاضہ کرتی ہیں کہ انہیں بہت ٹھہر ٹھہر کر دوبارہ اور سہبارہ پڑھا جائے ایسا یہ آیاز محمود صاحب کے مجموع سے اعتباد پڑھا ہے اب یہ نظمیں ہیں میں پہلے مجموع کلام جوے میں جی دیوئی آنکھ ہیں ان میں سے میں ایک نظم آپ کو سنا دیتا ہوں کافی طویل نظمیں ہیں آبی پرندے بادبانوں کے رسے جھول رہے ہیں مگر مجھے بادبانوں کا تجربہ نہیں ہے اور پھر بادبانوں کی بات قرآنی ہو چکی ہے ساحل کی حیرت بھی دل میں سو چکی ہے اسٹیمر آبی پرندے ہیں جنہیں میں جانتا ہوں میں آرام دے کمروں میں راز و نیاز کی باتیں کرتے کرتے اکتا گیا ہوں میں آرکسٹرہ کی دھنوں پر ناچنے کو ترجیح دیتا ہوں میری ساتھی ایک رکاز چڑیا ہے یہ بھی ایک پرانی بات ہے مگر اس کا انداز نیا ہے وہ سوچے سمجھے بغیر اپنا ساتھی بدل لیتی ہے میری یہ شکایت اس کی شکایت کے آگے بہت کمزور ہے میں جس قدر ناشتا ہوں اس سے زیادہ جوتیاں بدلتا ہوں اس کے بعد ان کی دوسری کتاب منجمی پیاس جو غزنوں کا مجموعہ ہے اور اکتوبر 1996 میں پپریش ہو چکا ہے اس میں پہلے پیج پر ایک شیر ہے جو حیثن سلیم صاحب کا ہے سامانے سفر حلقے گرداب سے نکلا بے خواب زمانہ میرے اسباب سے نکلا انتصاب سلطان الہند محبوب الہی بابا حضرت نظام الدین اولیاء رحمد اللہ علیہ اور ان کے چہید مرید و محب یکتہ زمانہ نابغہ روزگار حضرت امیر خسرو کے نام جن کی محبوبیت و مقبولیت کا بے کران آسمان پاک وہین اور اطراف عالم پر تا قیامت سایہ فگن رہے گا حیثن سلیم اس کے بعد اگلے پیچ پیش شیر ہے دریاء دریاء کو نہیں خیال اپنا پانی میں ایک آسمان بھی ہے اس کے بعد حرف آغاز انی غحمت صاحب نے تحریر کیا ہے اس کا پہلا پہلا پڑھ دیتا ہوں روان صدی میں پرپا ہونے والی دو جنگ دو عالمگیر جنگوں کے بعد دنیا کا نقشہ جس تیزی سے بدلہ اس کی توزیم بہت مشکل ہے جغرافیائی سطح پر رنما ہونے والی تبدیلیوں کے ساتھ ہی مادی وسائل کی تریافت نے روحِ عرض کو یکسر بدل کر رکھ دیا اور اس تبدیلی کی حیرت انگیزی یہاں تک پہنچ گئی کہ انسان اپنے دروں کو بھی بدلتا ہوا محسوس کر رہا ہے سماجی قدریں یوں تبدیل ہوتی جا رہی ہیں کہ پہلے جن رسومات کو تحضی سمجھا جا رہا تھا وہ بے وکفی اور جن باتوں کو بے حیائی وہ درنگی کا نام دیا جاتا تھا وہ آزادی اور طاقت کی علامت بن گئی ہے یہ نکہ ہے اس کی فیرست آگئی ہے جس میں ڈاکٹر محمد علی شدیقی کا مضمون ہے منجمی پیاس کے حوالے تھے عبداللہ جعویز صاحب کا مضمون ہے اور اس کے بعد پھر ان کی غزلیں ہیں ایتن سلیم صاحب کی تقریباً اونسٹھ غزلیں ہیں اور ڈاکٹر محمد علی صاحب کا یہ مضمون آگیا ہے اس کے بعد کچھ میں ایک آتھ غزل کا چند اشار سنا دیتا ہوں دل کے شولے میں تیرا دیدار ہونا چاہیے اس دعا کو آسماء کے پار ہونا چاہیے پرست نزدارہ ہے اور تُوِ بوشیدہ خیال اے محبت اب تیرا اصحار ہونا چاہیے مجھ میں پنہا ملال ہے کوئی یہ بھی تیرا کمال ہے کوئی شاعری میں چراب جلتے ہیں دل میں ایسا جمال ہے کوئی دل کی وسط سوال کرتی ہے تیرے ملنے کا سال ہے کوئی تصویر سخن میں کہیں موجود نہیں ہوں میں نظمِ کوہن میں کہیں موجود نہیں ہوں میں خاک سے نکلا ہوں محبت کے سفر پر سو اپنے بدن میں کہیں موجود نہیں ہوں آتی ہی نہیں ہے کسی ملبوس کی خوشبو شاید نچمن میں کہیں موجود نہیں ہوں بہت خوبصورت اللہ اس کے بعد ان کی اگلی اگلی جو مجموع کلام ہے سترنگی آنکھیں یہ ایک طویل نظم ہے جو جولائی میں سو تیرانویں پوڈیش ہوئی ہے فیرس میں اس میں پیش گفتار ایسنسلی میں ایک لیجنڈ سترنگی آنکھیں انتصاب ممتہ کے نام جو سر سے پاؤں تک اور پاؤں سے آسمان تک اور آسمان سے قیامت تک اور قیامت سے عدالت تک اور عدالت سے سمات تک اور سمات سے عقامت تک ممتہ ہی ممتہ ہے کوئی ایک ہے تو وہ ساتھ ہے کوئی ساتھ ہے تو وہ ستر ہے کوئی ستر ہے تو وہ ستر ہزار ہے ہاں وہ ممتہ ہے پیش دفتار کے نام سے مرزا سلیم بیگ صاحب کا مضمون ہے اکتیس جولائی انسو تراملہ اس کا ایک پیرا شروع کا پڑھ دوں کیونکہ سلیم بیگ صاحب بہت خطورت لکھتے ہیں احسن سلیم کی یہ کتاب سترنگی آنکھیں ہمارے اشاعتی ادارے کی دوسری پیشکرس ہے اس سے قبل یہی ادارہ ان کے خطوط کا مجموعہ پتوں میں پوشیدہ آگ کے عنوان سے پیش کر چکا ہے جسے قبل از اشاعت ہی علمی و عدبی حلقوں میں مقبولیت حاصل ہو چکی تھی بعد از اشاعت بھی داد و تحسین سے نوازا گیا ہے اس پذیرائی کے لیے میں اپنی اور احسن سلیم کی طرف سے تمام عدب دوست اور عدب نواز حلقوں کا تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں یہ تو طویل نظم ہے اسٹارٹ ابتداء جو ہے وہ میں آپ کو اس کے بعد اگلا مضمون جو ہے وہ احسن سلیم ایک لیجنڈ یہ قمر جمیل صاحب نے تحریر کیا ہے تیرہ مئی مصد چودہ مئی مصد چورانوی اس کی چند لائنیں پڑھ دیتا ہوں احسن سلیم ایک جدید شاعر ہیں اور ان کی روح میں زندگی کی گہرائیوں میں رکس کرنے والی موج بلاخیز کا بلاخیز کا احساس اتنا شدید ہے کہ آج کے نئے لکھنے والوں میں شاید ہی کسی شخص کو نصیب ہو وجد آخری کیفیتوں میں بھی ان کی روح تاریخی شعور کو بار بار اپنی گرفت میں لیتی ہے اور پھر اسے اس طرح چھوڑ دیتی ہے جیسے معصوم بچے تیتنیوں کو جبنوں کو اور سی پیوں کو اپنے ہاتھوں میں بھیج لیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں بہت خوبصورت اب ان کے نظم سٹارٹ ہو جی احسن سلیم صاحب کی سترنگی آکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تم جسے زمین پر ڈھونڈتے ہو وہ آسمان سے بھی پرے ہیں تم جسے آسمان پر تلاش کرتے ہو وہ پاتال سے بھی اُدھر ہے وہ کب نزول کرتا ہے یہ کوئی نہیں جانتا وہ تمہارے دلوں میں دھڑکتا ہے مگر تم بے خبر ہو وہ تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے لیکن تم کہاں دیکھتے ہو وہ حواس میں رہ کر بھی حواس سے معورہ ہے وہ کب کہاں ہے کوئی نہیں جانتا طویل نظم سترنگی آکھیں اس کے بعد احسن سلیم کا اسی مجمع میں آخر میں احسن سلیم صاحب کا مضبون ہے غیر محفوظ باتیں اس میں پہلا پہلا ہے سترنگی آنکھیں دراصل ہماری تاریخ کا وہ مقالمہ ہے جو خلاوں میں کہیں کھو گیا تھا یا امکانات کی گھنی چھاؤں میں کہیں سو گیا تھا یا پھر یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے اجتماعی لا شعور کی وہ آواز ہے جو ادم اظہار کے غیر مربوط تصورات سے لپٹی ہوئی کسی گہرے منان کے ساتھ بے پروائی سے چلی آ رہی تھی اب آخری ان کا مجموعہ ہے پتوں میں پوشیدہ آٹ خطوط کا مجموعہ ہے مئی 1993 میں پوبرش ہو چکا ہے اس کا انتصاب انوپا کے نام جس کی ذات میں سیفو اور میرہ بائی بیق وقت کرام کرتی ہیں ایک عشق اکیلا دلِ ماتوب سے نکلا پھر ایک زمانہ میرے اسلوب سے نکلا پیش گفتار کے نام سے مضمون ہے مزرہ صلیب ایک صاحب کا جو 23 جن 1993 کو بدھ کے دن تحریر کیا اس میں لکھتے ہیں احسن صلیب کے مقاتی کا پہلا مجموعہ پتوں میں پوشیدہ آٹ آپ کے سامنے ہے یہ مجموعہ بیس خطوط پر مشتمل ہے جن میں سے زیادہ تعداد ان کی ہے جو 1991 سے 1993 کے دوران تحریر کیے گئے اس مجموعہ میں غالب تعداد ایسے خطوط کی ہے جو انہوں نے اپنے ذاتی دوستوں کو لکھے لیکن ان کے ساتھ بعض ایسے مشاہد بھی اس فیرس میں شامل ہیں جن سے ان کی ذاتی واقفیت نہیں ہے مثال کے طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدیر تقبیر اور شمسودین عظیمی وغیرہ یہی کیفیت ان مقاطیب کے موضوعات کی ہے کہ ان میں آپ کو تھکا دینے والی اقسانیت کے بجائے ایک خوشگوار تنوو محسوس ہوگا کیونکہ مصنف اور مکتوب کے باہیمی دل کی باہیمی دلچسپی کا ہر موضوع ان خطوط میں بے تقلیف سے زیر بحث آیا ہے گویا ہے ان خطوط کے متعلقے سے مصنف اور مکتوب اللہ کے ذاتی مراسم کے ساتھ ساتھ مختلف موضوعات پر مصنف کی فکر واضح اور مشرع ہو کر سامنے آتی ہے جو عدبی لحاظ سے ایک خالص اہمیت رکھنے کی کے باوست اشاعت کی متقاضی ہے میں اس مجموعہ کی اشاعت کے سلسل محید بگرامی خواجہ رضی عیدن کا بطور خاص ممنون ہوں کہ انہوں نے خطوط کا نہائی توجہ سے مطالعہ کیا اور ایک پورت معلومات مضمون تحرین کر کے حصال کیا ان کے علاوہ ارتضاء عزمی حاجی محمد حنیب اسلم اشر اور صالح شاہ اثر کا بھی شکر گزار ہوں کہ ان سب حضرات نے تدوین سے لے کر اشاعت تک ہر مرحلے پر میری اور احسن سلیم کی حصلہ وضائی کی اور قیمتی مشہوروں سے نوازا یہ کتاب ہمارے اشاعتی دارے کی پہلی پیشکش ہے انشاءاللہ یہ سلسلہ مناسب رفتار سے جاری رہے گا امید ہے کہ عدبی حلقوں میں اس کا پرتباء خیر مختلف کیا جائے گا یہ مضمون مزہ سلیم بیگ صاحب کا اس کے بعد فیرس ہے اور پہلا مضمون خاجر علیہ عدر صاحب کا جس کا بھی ذکر ہوا اس کا عنوان اسرار حیات کا صحیحہ یہ بارہ مئی تیرانوی کو لکھا گیا پھر یہ مکتوب ہیں مختلف لوگوں کے نام جیسا کہ انہوں نے ابھی بتایا ہے میں پہلی 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 نام لے دیتا ہوں پہلا قط ہے سلیم خیام علی اس کے بعد شفقت نزید احسان اللہ قراؤ سلیم خیام علی نواب حیدر رشید جمال مرزا سلیم بیگ سیدہ نصرین نقاش قاسد عزیز قاجر علیہ عدر انور جعوید حاشمی روبینا غیور یونس برد خاجر شمسید دین عظیمی شگفتہ نصرین مقار عزیز محمد صلی اللہ عدی راشر ادبال و خاجر عزیز صاحب یہ مضامی خط قدود جہیں اس کی ڈیٹیل آپ کو دے دی اب ان کے کتاب کے یہ جو کلیات ہے اس کے آخر میں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس نے سلیم صاحب کی پورٹو ہے اور اس میں ان کے بارے میں تحریر کیا گیا نصری نظم کے اس صاحب اسلوب شاعر کا اصل نام محمد سلیم قائم خانی تھا وہ انیس سو انچاس میں پیدا ہوئے والد عبدال حلیم خان فوج سے وابستہ انیس سو چیاسٹ میں سامارہ سامارہ سے میٹرک کیا آنے والے چند برد کراچی میں گزارے پھر حیدر آباد کا رکھ کیا وہی سے انیس سو ستر میں گریجویشن کی سند حاصل کی سند یونیورسٹی سے اردو میں ایم کیا انیس سو تیتر میں نیشنل بینک آف پاکستان میں ملازم ہو گئے انیس سو ستانوے میں گولڈن شیخ ہین لے لیا انیس سو ارسٹھ میں ایمیلی کا پیڑ نامی نظم سے اپنے تخلیقی سفر کا آغاز کرنے والے ایسن سلیم کی زندگی پر قمج جہمیل نے دیر با نقش چھوڑے ان کی تین کتابیں شائع ہوئیں پتوں میں پوشیدہ آگ خطوط کا مجموعہ ہے سترنگی آنکھیں طویل نظم ہے منجمیت پیاز غزلوں اور پابن نظموں پر مشتمل ہے بات کے برسوں میں وہ ایک سنجیدہ اور صاحب رائے مدیر کے طور پر پہچانے گئے دوہزار آٹھ میں شائع ہونے والے سہمائی سخن زاز سے اس سفر کا آغاز ہوا جس کے چار شمارے آئے چند برد بعد جناب شائع نیازی کی سرپرستی میں سہمائی اجرہ کی داگ بیل ڈالی اور عدب برائے تبدیلی نامی تحریر کی بنیاد رکھی بیان ٹائن پبلیکیشنز کا سلسلہ شروع کیا اور اس کے تحت بیش قیمت کتاب کتاب شائع کی ان کے ذہن میں قومی عدبی کانفرنس سمیت کئی اہم منصوبے تھے پچیس جن دوہزار سولہ کو چند ماہ کی علالت کے بعد وہ جہان فانی سے پوچھ کر گئے اللہ تعالیٰ ان کی مقفل فرمائے آمی آمی آمی